کرب سٹیٹس کو پاکستان کا مسئلہ ہے ملک کو فلاحی ریاست بنانا مشن ہے گوڈ گویرنر سے پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کے نیچے جانے کی وجہ جمہوری داروں کا غیر مستحکم ہونا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی پلان بھی نہیں زندگی میں کامیابی کے لیے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے وزیراعظم عمران خان کا ریووس میں پاکستان بریک فاس میٹ کی تقریب سے خطا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے پی ٹی آئے دور میں پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی تین درجہ تنظری ایک سو اسی ملکوں میں پاکستان ایک سو ستروے نمبر سے ایک سو بیسوے نمبر پر چلا گیا ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے دوہزار ونیس کی ریپورٹ سواری کر دی خیبر فختنخواہ کے وزیرحالہ پر کرپشن کا مبینہ الزام تین وزیروں نے اسطیفے کی دھمکی دے دی سینئر وزراء اور ارکان اسمجھین ایالا گروپ بنا لیا وزیر ایالا نے کرپشن کلزامات مسترد کر دی ہے ملک بھر میں آتے کا بہران لاہور میں چکیہ اسوسییشن کی ہرطال بیشتر چکیاں بند آٹا چکی مالکان کا دیسی کے ساتھ مذاکرات سے انکار چکیوں پر آٹا نہ ملنے پر شہری پریشان ملوچستان میں بھی فور بلز بند اسلامباد راولپنڈی میں آٹا ستر روپے کلو فروت کراچی میں فلور میلز کو گندم کی سپلائی کے باوجود آٹا مہنگا آٹے کی پچاس کلو کی بوری اٹھائی سو پچاس روپے میں فروت پرچون میں آٹے کی قیمت ساتھ روپے کلو ہو گئی داہور میں سوپر سٹورز گروسری آسوسییشن کی تیسرے روز بھی ہرطال دالیں چاول چینی سبزیاں پھل کی فروغ بدستور بند آسوسییشن رہنماوں کے زلائی حکومت سے مذاکرہ مریم اور اکزیو نے آٹا اور چینی بہران کا ذمہ دار جاہنگیر ترین اور خسرو بختیار کو قرار دے دیا کہتی ہے چینی اور آٹے کی ذمہ داری جاہنگیر ترین اور خسرو بختیار کو دے دی واہ انران صاحب واہ یہ بلی کو دودھ کی رکھ والی پر بچھانے کے مترادف ہے چیف جسٹس آف پاکستان از خود روٹس نے مسلم لیگ گون کی رہنما آزمہ بخاری کو ایف آئی اے میں بلاوا سابق جج ارشد مالی کے خلاف نیوز کانفرس میں دکھائی گئے ویڈیو کی تحقیقات میں اٹھائیس جنوری کو بلایا گیا پی آئی اے کے قائم اکام چیف ایگزیکٹیف آفیسر اجاز مزہر نے اہدے کا سعار سنبھال لیا افسوروں کی بریفنگ سپریم کورٹ نے سابق سیئیو ارشد مالی کو کام سے روک دیا تھا ملک بھر میں موسم سرد اور خوشت گلگت والتستان کشمیر اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بہت سپاری کی پیش کوئی سکردو کا پارہ منفی پندرہ تک گر گیا بگروٹر گوپس میں منفی بارہ کالام میں منفی چھے اور مری میں منفی چار ریکار اور اکزافری سٹیڈیم میں کل سے لگیں گے چاکیا اور چکے پاکستان اور بنگلہ دیش ٹیموں کی پریکٹس کے لیے اکزافری سٹیڈیم آمار تی ٹوینٹی سیریز ٹوپی کی مدفعی بھی ہوگی دورو کپتان نیوز کانفرنس کریں گے پاکستان بنگلہ دیش پہلا ٹی ٹوینٹی کل کھیلا جائے گا شای کی ان میچ دیکھنے کو بیتا موسیقی